مازی قریب اکثر مثال پیش کی جاتی ہے نوے کی دہائی یہ ایسی ہی ایک مثال ہے ہر سیاستدان یا سیاست میں دلچسپی رکھنے والے اس اسطلاح کا استعمال کرتے ہی رہتے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور بہت سے نہیں جانتے جو نہیں جانتے انہیں ہم بتاتے ہیں موسیقی 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 خانشم موسیقی 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 پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی دو سو سات نشستوں میں سے چردان میں نشستیں حاصل کی نواز شریف کی سبراہی میں قائم اسلامی جمہوری اتحاد نے چھپن نشستیں حاصل کی قائم مقام صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دی جنہوں نے چھوٹی جماعتوں سے مل کر حکومت قائم کی محترمہ بینظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم منتقب ہوئی میں بینظیر بھٹو صدر کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں آپ کو آپ کے کامیابی پر آپ کے فتح پر مبارک بات حکومت قائم ہوئے دو سال ہی ہوئے تھے کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن میں کیے وعدے اور کرپشن کے الزامات کے بوجھ نے اسے ڈھا دیا نواز شریف کی زیر قیادت اسلامی جمہوری اتحاد نے بھی اس میں کردار نبھایا آئین کے آرٹیکل ففٹی ایٹ کے شک دو بے کے تحت اختیارات کو برو اکار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے انیس سو نوے میں عمریت ختم ہونے کے دو سال میں ہی دوسرے انتخابات ہوئے اسلامی جمہوری اتحاد نے دو سو سات کے ایوان میں ایک سو پانچ نشستیں حاصل کی اور پیپلز پارٹی صرف چوالیس نشستوں تک محدود ہو گئی اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی نواز شریف وزیر اعظم بنے میں کسی کے خلاف انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا آج اگر میں انتقام کا جذبہ کسی سے رکھتا ہوں تو ان لوگوں سے رکھتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے میری قوم کو برباد کیا ہے میرے وطن کے ساتھ یہ عشق کیا ہے اقتدار میں ہونے کے باوجود طاقت کی کھینچہ تانی صدر اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تناؤ بڑھا رہی تھی صدر اسحاق خان نے شریف حکومت ختم کر کے اسمبلیاں تحلیل کی نواز شریف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس نے ایک کے مقابلے میں دس کے فیصلے سے حکومت بحال کر دی جب کوئی مساحلحت نہ ہو سکتی تو نتیجہ یہ ہوا کہ بلاخر صدر اور وزیر اعظم کو استفادینا پڑا اور چھے اکتوبر انیس سو ترانمے کو ہی عامریت ختم ہونے کے پانچویں سال ہی تیسرے عام انتخابات ہوئے پیپلز پارٹی ننیان میں نشستیں حاصل کر سکی اسلامی جمہوری اتحاد کو صرف تحت تر نشستیں ملیں نواز شریف ایک مرتبہ پھر آپوزیشن لیڈر کے کردار میں نظر آئے بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے لیکن صدر فاروق لغاری نے کرپشن اور اختیارات کے بیجا استعمال پر ان کی حکومت کو چلتا کر دیا اکنیوں نے اپنید بھٹو دوسری مرتبہ وزیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بھی پاکستان اور اگر بینظیر بھٹو کی گممنٹ کرین ہوتی تو آج کسی کو نہ اکانتبالیٹ پہ بات کرنے پی جرورت ہوتی نہ کوئی انگلی اٹھاکا بینظیر بھٹو کی حکومت پر لیکن انہوں نے تو ہر چیز کے اندر دھانگلی کی تین فروری 1997 کو آٹھ سال میں عوام نے چوتھی مرتبہ اپنے حکمران کا انتخاب کیا اس مرتبہ نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے بجائے مسلم لیگ نواز کے پلاتفارم سے میدان میں آئے اور 137 نشستیں سمیٹھی پاکستان بیپلز پارٹی صرف 18 نشستیں جیت سکی اقتدار کی کھین چاتانی ایک دوسرے پر سنگین الزامات ہم دیکھ رہے تھے کہ زردالی صاحب ہر چیز کو کنٹول کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ زردالی صاحب ایک طرح کے دیفیکٹو پرائمیس تو بن گیا ہے اور ہر چیز میں کیک بیک کمیشن ہاتھ کی جا رہی ہیں ادم برداشت کی پولیسی میں نا مانو کی رٹ اس نے آپ سے آپ کا روزگار بھی چھیل دیا ہے اور اس کو مکا ملا تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی پیپلز پارٹی اور تیر تمہیں ایسے شکست دے گی آپ اپنے سنما ہال میں چھپ کر کے پرانی فلموں دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے ملے گے اس کا دقیقہ آپ سے گھرے کیا دیکھنے ہوا چھوٹا ہے اپنا منڈیٹ قبول دوسرے کا نہیں قبول کردار کشی الزام تراشی ہارش ریڈنگ اور جانے کیا کیا نوے کی دہائی سے جڑا ہے جب یہ پارٹی اوپوزشن میں آتی ہے تو ایٹ بکمز ازہداری بچاؤ تحریک اگر زہداری نتا پسہ کھایا ہوتا ہے he's put in this lemma he's a certified crook who looted this country right and left day in day out نوے کی دہائی میں جہاں آئینی مدد پانچ پانچ برس کی دو حکومتیں بن سکتی چار حکومتیں تبدیل ہو گئیں اور اسی نوے کی دہائی کے اختتام پر کرسی کی کھینچہ تانی میں سیاسی جماعت جمہوریت ہی گوا بیٹھی گیارہ برس بعد دوبارہ امریت نے ملک کی سانسے جکڑ لی گیارہ برگر ادرالی جو ہے فرمی اللہ حکم لازمی صرف اور وہ سب سے آپ کو دیں گے مخلق وقت دار روہ شریف ہمتے ہیں جس نے اپنے پر کوئی کے لئے محقاق پر لاکھر اچھا کلیتے ہیں جس نے اپنے پر تیرے جس نے اپنے پر پر پیداً جس نے اپنے پر پیدای اور اگرنی آخرانہ کوئی کرنے جس نے تک لیتے ہیں کم نے اپنے پر پیدای کھر پیدای کھر پیدای کھر اپنے پر فرمی ان کو بہت کچھ دیا اور بہت کچھ چین لیا ایسا دور جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے سیاست عوام اور سیاستدان اس جمہوری دور کے اتفالی رویے کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں نواز شریف نے بھی ایک پریکٹس کیا ہے تین سال میں سننے سننے اس نے تین سال تین سال اتنی میند سے کرپشن کیا ہے کہ وہ کرپشن میں اچھا ہو گیا اور اگر بینی سے بھٹو کی گممنٹ کن ہوتی تو آج کسی کو نہ ہماری تک دی جرود ہوتی نہ کوئی انگلی بھٹو کی حکومت پر لے لیکن انہوں نے تو ہر چیز کے اندر دھانگلی کی 4 administrations in 8 years people have only talked about corruption so nobody in pakistan is educated on what the deficit is people are told that if corruption goes جنوٹ ہے کسیم ہے تلسل کنیم ہے تو جب ذلاستم Guerra کی طلب ہے جدس کی محمد رسولتی ہمیں گریم موسیقا موسیقا تماماً سدب پانید ہمارے میں سکتا ہمارے میں سکتا ہمارے میں سکتا ہمارے میں